سابق وزیراعظم عمران خان 8 سبتمبر کے جلسے سے پہلے لگتا یہ ہے کہ اب نئی سٹریٹیجی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور اس نئی سٹریٹیجی میں عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو واضح پیغام بھیجوا دیا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور مجھے ابھی جیل میں ہی رکھا جائے گا لیکن اب کوئی پارٹی رہنماؤں روپوش نہیں رہے گا اس سلسلے میں اب کیا مراج سعید کو یہ پیغام براہراز بھیجوایا گیا ہے اور کیا مراج سعید بہت جلد باہر آنے والے ہیں سامنے آ کر مقابلہ کریں گے اس حوالے سے بہت سی چیمگویاں کی جا رہی ہیں عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجوایا ہے کہ پارٹی کے جتنے روپوش رہنماؤں ہیں وہ باہر آ جائیں اس سے پہلے آپ آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا ایک بیان سن لیجئے آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کہتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے یہ کہہ دیا کہ باہر آئیں روپوشی ختم کریں جو الزامات ہیں ان میں گرفتاری دیں ان الزامات کا سامنا کریں عدالتوں کے اندر پیش ہوں اور پھر عدالتوں سے آپ اپنی زمانت دیں مجھے ایک سال سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے توڑ لیں گے لیکن یہ نہ اس سے پہلے کامیاب ہو پائے اور نہ ہی اب اس میں کامیاب ہو پائیں گے لہذا آپ سب لوگ بھی اپنی روپوشی کو فوری طور پر ختم کریں اور اپنے گھروں سے باہر آ جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کون سے رہنماؤں ہیں جو روپوش ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر مراد شعید کا ہے نو مئی کے بعد سے اب تک کسی نے مراد شعید کو نہیں دیکھا وہ کہاں ہیں پاکستان میں موجود ہیں بھی یا نہیں اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا حماد اذر اس سے پہلے روپوش رہے ایک طویل عرصہ تو وہ منظر سے غائب رہے ان کے ویڈیو پیغام تو سامنے آتے رہے لیکن اب وہ کبھی روپوشی ختم کر دیتے ہیں سامنے آتے ہیں لاہور آتے ہیں بائیک ریلی میں شرکت کرتے ہیں اور پھر منظر سے غائب ہو جاتے ہیں میاں اسلم اقبال جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے بھی ہیں وہ اپنا حلف لینے تک نہ سکے میاں اسلم اقبال کے پیگ میں سامنے آئے عدالت سے انہوں نے حفاظتی زمانت بھی لی لیکن پھر اپنی بیٹی کی شادی میں بھی شرکت نہ کر پائے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یہ تین پڑے اور انتہائی اہم رہنمہ ہیں جو روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں مراد شعید کا تو کوئی ویڈیو پیغام بھی سامنے نہیں آ سکا اب مراد شعید حماد ازر اور میاں اسلم اقبال کے امران خان کے اس پیغام کے بعد روپوشی ختم کر کے فوراں باہر آ جائیں گے یہ صورتحال دیکھنی ہوگی